نمازکار ساتھیو آج ہم بات کریں ایک اچھے ٹوپک پہ کہ این آر آئی سادی ڈوٹ کوم اپنے شادی ایک سادی ڈوٹ کوم بیپ سائٹ سنی ہوگی ٹی وی میں بھی ایڈ آتے ہوں گے اپنے شادی اس پہ لڑکا لڑکی اپس میں کر کے شادی کر لیتے ہیں ایک بر نورمل باسہ میں بولے وہ ایک پکچر دیکھیں آپ نے لاؤ سیکس اور دھوکھا یہاں پہ ہم اس کو تو نہیں بولیں گے لیکن بولیں گے کیا بولیں گے لالچ لو شادی اور دھوکھا جی ہاں اس پہ پوری ایک کہانی کی طرح میں بتاؤں گا اور یہ ستھے کہانی ہے گزرات کے احمد آباد کا یہ میٹر بتایا گیا ہے ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے کہ آپ کو بھی ان چیزوں سے دھیان رکھنے کی باتیں اچھے یہ ویڈیو لڑکا دیکھ رہا ہے یا لڑکی دیکھ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا انسان کو کہیں نہ کہیں لالچ ایدہ یہ مرواتا ہے ارینج میریج اور لو میریج اب ٹھیک ہے لو میریج ایک الگ میٹر ہے لیکن یہ تو سادی ڈوٹ کوم یہ سادی ڈوٹ کوم جو بیپ سائٹ ہے بھائی کون صحیح ڈالتا ہے سب فرجی طریقے کے جو ریجوم بنا کے اپنے اپنے ڈال دیتے ہیں شادی سے ریلیٹیڈ جبکہ وہ ہوتے کچھ نہیں اپنے آپ کو این آر آئی بتا دیتے ہیں جبکہ انڈیا میں کئی نگے دکھے کھا رہے ہوتے وہ سیم ایسا ہی ایک ماظرہ ایک لڑکی کے ساتھ اس کی زندگی پر جوب تو گئی زندگی خراب ہو گئی پھر انہوں نے مغدما کر دیا اپنے سسرال والوں پر دیکھئے کیا کانی بنی ڈیٹیل سے جانئے پانچ منٹ میں پوری سٹوری بتاؤں گا ویڈیو اچھا لگے لائک شیئر کریے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئکنون کر لیجئے فیس بک پیچ والے پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو بھی دیش سے ریلیٹیڈ نئی نئی اپ ڈیٹیڈ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں دیکھئے میٹر کیا ہے ایک لڑکی کہاں جوب کر رہی تھی دوبائی میں اچھی جوب کر رہی تھی جوبی کر رہی تھی ٹھیک ہے گزرات کی لڑکی تھی دوبائی میں جوب کر رہی تھی انہوں نے اپنی شادی کے لیے شادی.com website open کیا ان میں ایک پروفائل دیکھی جن میں ایک لڑکا نے اپنی پروفائل ڈال رہی تھی ڈال رکھی تھی NRI USA Amerika جی ہاں ان سے ان کی باتچیت ہونے لگی website پہ آپ کو پتا ہے contact number وغیرہ سب ہوتے ہیں آپس میں دونوں بات کرنے لگے انہوں نے بولا کہ میں انڈیا آیا ہوں 15 دن رہوں گا اگر آپ آجاؤں پھر وہ لڑکی دوبائی سے انڈیا آگئی دونوں ملے انہوں نے بولا کہ وہ ان کے لڑکی کے ماتا پتا سے ملا ماتا پتا کو پورا بڑی اطریقے سے بتا دیا کہ میں USA میں امریکہ رہتا ہوں 15 دن کی چھوٹی آیا ہوں شادی ابھی کر لیتے ہیں تورنت منگنی کری اور تورنت شادی کر لی 10-8 دن کے اندر اور شادی کر کے وہ رہنے لگ گئے اتنے میں لڑکی امرجنسی چھوٹی پہ آئی تھی لڑکی کی شادی لڑکی کی جو leave چھوٹی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی تو وہ ان کو واپس جانا تھا اپنی ڈوٹی پہ تو وہ دوبائی چلی گئی لڑکی نے بولا کہ میں نے 15 دن کی بوس کو بول کے USA سے چھوٹی اور لے لی ہے تو میں 15 دن اور رہوں گا لڑکی لڑکا انڈیا میں تھا لڑکی دوبائی میں تھی دونوں کی فون پہ بات ہو رہی تھی 3 سے 4 مہنے نکل گئے جی تو لڑکی کو ڈاؤٹ ہوئے جو 15 دن کا بولا تھا 1 مہنہ نکل گیا 4 مہنے نکل گئے کچھ نہیں ہوا میٹر کیا ہے ان کو تھوڑا سک ہوا تو اس نے کیا کیا کہ اس بندے کو اپنے ہزبینڈ کو دوبائی بلا لیا تو دوبائی وہ گیا ان کے پاس رہ رہا تھا تو پاسپورٹ تو ساتھ میں لے کے جانا پڑتا تو انہوں نے کیا ان سے پاسپورٹ مانگا تو بندہ آپ کو پتا ہے جس بندے کی تھوڑی پول کھلتی ہے جھوٹ پکڑ میں آتا تو اس کو پھر گصہ آنے لگ جاتا لیکن یار جو دوبائی میں لڑکی جوب کر رہی تھی تھوڑا تو انہوں نے ان کا پاسپورٹ دیکھا تو اس میں صرف USA کا ویجٹ بیزا لگاوا تھا جی ہاں تو ان کو پتا لگا کہ یار یہ بندہ تو جوٹ بولا ہے کہ میں امریکہ سے چھٹی آیا ہوں جبکہ اس ویجٹ بیزا ہے یہ کبھی امریکہ گیا ہی نہیں اس طرح سے ان کی بھیس ہوئی لیکن پھر بھی اس بندے نے اپنی پتنی کو اپنی پتنی کو بولا تو آجے ہم کنیڈا چلیں گے اب پتنی ان کے ویسواس میں پھر پتنی اس کے ویسواس میں آگئی ویسواس میں آگئی اور اس کے پاس ایمد آباد رہنے لگ گئی اب آپ سوچے جی ایمد آباد رہتے ہوئے ان کو ٹائم نکل گیا تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ میری کنیڈا کی فائل لگاؤ تو اس نے بولا کہ آپ میری اپنی دوبارہ سے رتریواز سے شادی کراؤ تب میں تیری فائل لگاؤں گا آپ دیکھیں جی کیسی کنڈیشن رکھ دی وہ اپنے ان کے ماتا پتنے بیچاروں نے دوبارہ ان کی بڑیا طریقے سے جو رتریواز ہوتا ہے سمجھ اس کے طریقے سے دوبارہ شادی کروا دی پھر بولا فائل لگاؤں گنیڈا کی تو بولا اپنے فادر سے بیس لاکھ روپے لے کے آؤ تب میں فائل لگاؤں گا اب باتاؤں جی پھر ان کو مطلب پیسے دینے کے باوجود بھی ان کا کچھ نہیں ہوا اب یہ میٹر دوزار اکیس تک پہنچ گیا جی پھر ان کی پتنی نے ان کے لیپ ٹوپ میں کچھ فرجی فائل دیکھی فرجی فائلیں سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کوئی دلالی کا کام کر رہا ہوگا جینٹی کا کام کر رہا ہوگا کچھ بھی تھا فرجی فائلیں دیکھی تو ان کو سمجھ میں آیا کہ اپنے ساتھ اپنے ساتھ چٹنگ ہوئی ہے دھوکھا ہوا جی پھر ان کے ساتھ میں اپنے فادر مدر کے ساتھ میں مل کے ان کے خلاف فائر کروائی ان کے خلاف پر ان کے لیپ ٹوپ میں اور سسرال کے لیپ ٹوپ میں انہوں نے فائر کروائی جی ہاں تو اب دیکھئے آپ کو اس میں کمنٹ کر کے ذواب دینا ہے کہ گلتی کس کی ہے یعنی ایک آدمی بار بار دھوکھا دھوکھا دیئے جا رہا ہے ایک عورت ہے وہ اس کا بیکاؤں میں آکے یا ان کو ہو سکتا ہے ویدیش جانے کا کچھ بھی ان کا سپنا رہا ہوگا اور ان کے بات بات میں بیکاؤں میں آکے ان کی بات مان مان کے ہر بار دھوکھا کھائے جا رہی ہے تو کہنے کا مطلب ہے جو بھی آپ شادی کرنا یہ سادی.com بیپسائیڈ یہ سب فرجی باتیں ہیں کچھ سچائی نہیں ہوتی ہے یہ وہی ہے ان میں اتنی سچائی ہوتی ہے جتنی فلموں میں ہوتی ہے پردے کے اوپر جبکہ ریال میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے سیم کنڈیشن یہی ہوتی تو یہ جو ہے نا یہ سادی.com میں آپ اپنے پروفائل اپلوڈ کر کے یہ شادی کرنے کے سپنے چھوڑتے ہیں ورنہ دھوکھا ملے گا زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ ایک سیدھی بات ہے جو اچھی پروفائل کا اچھا بیزنس مین اچھا جوب والا ان کو ضرورت کھائیں سادی.com پہ اپنی پروفائل ڈالنے کی ان کے رشتے لائن لگا کے ملتے ہیں آپ اگر گاؤں میں رہتے ہیں یا پھر آپ کے اپنی پروفائل ڈالنے کی ان کو لوگ لائن لگا کے اپنی بچی دینا چاہتے ہیں اور وہ بھی ان کے لیول کی یہ نہیں کی انپڑ کے ٹھگری گئے جو جتنے کے ٹھگری گئے ان کو حساب سے لیول کی لڑکیاں ان کو آرام سے سادی کے لیے ان کی ہو جاتی ہے لیکن نہیں جی وہ کچھ ایلک دیماغ کے ہوتے ہیں نا لالچ ان کو بول سکتے ہیں تو ان چیزوں سے آپ بھی بچئے دوسروں کو بھی بچائے بس یہ اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی ویڈیو سے لگے لائک شیئر کریے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو مچھے جان کر کے ساتھ جے ہن